آگ جل نہیں ہے اور اب وہ دیکھنے میں آرہا ہے اس کے لئے اسی اگنی نے تو چھپن کروڑ یدبنسیوں کو آگ دیکھتے دیکھتے ختم کر دیا اوہ تو بات یہ کہ یہی مترہ میں سراب لگاتا ہے یہ مسکرے درباسا کے پاس گئے کیونکہ درباسا کی کس لئے گروہ تھے تو گئے چلو ان کے گروہ کے پاس ہے تو اپنے کو کہتا ہے کہ اپنے جانی ہیں تو وہ آگئے تو اُلٹی کڑائی پیٹ میں بات لی اور ڈھولک مجیرہ اور گاتری بجاتے تو درباسا اندر تھے وہاں اپنے جانرے بیٹھے تھے تو یہ بجاتے رہے مارسورگل جب وہ نکل کے آئے تو دیکھا یہ بہتے ہیں گانے بجانے کر رہے ہیں تو ایک نے لڑکے کو عورت کے کپڑے پیرا کر وہ گھاگرہ آگرہ اور اوپرا پیٹ تو انہوں نے کہا مہاراج نشیر جی آپ جرہاں ساں اس کو دیکھئے کہ لڑکا کے لڑکی ہیں یہ نہیں یہ مسکرے تھے مسکرے تو انہوں نے بس کمنڈل لیا اور کمنڈل میں پانی لیا اور چھڑکا ایسے کر کے انہوں نے کہا جاؤ مطلب یہ یہ ہی تمہارا سربناس کرے گا تو ہاتھ ہاتھ دیکھنے ایکنے والی بات بتانے کی دور ہے انہوں نے پانی لیا اور چھڑکا یہ نہیں وہ جو کڑھائی جو بندی ہے وہ ہی تمہارا سربناس کرے گی تو بس پر اس کے بعد وہ آئے تو مسکروں نے پوچھا بھئی کیا کہا کہلے گا انہوں نے کہا جاؤ پانی چھڑکا انہوں نے کہا جاؤ تمہارا سرب کا کسی سے سربناس ہوگا ارے کھولو کھولو جلدی سے کھولو اور اب دیر مت کرو نہیں تو سراب لگیا تو اس کو کھولا اس کے ٹھوڑے ٹھوڑے کیے گئے پھر اس کو راک بنایا تو یہ کسی کو معلوم نہیں تھا یعنی بچپن عوستہ سے لے کر جر تک مہابارت میں ہوگا کسی کو پتا نہیں تھا تو انہوں نے کہا کام کیا کہ اس کو راک بنا کر اور سمدر کے کنارے انہوں نے اس کو سمدر میں ڈالوا دیا کنارے پا یہ بیرٹ کسی کو معلوم تھا اور کوئی نہیں جاتا تو انہوں کو معلوم تھا کہ راک کہا چھوڑی گئی کیونکہ یہ واق کے کہاں لٹے گا تو نہیں یہ تو سطھ جو انہوں نے کہا تو وہ انہوں نے جانتے تھے تو انہوں نے جب یہ کہا کہ میرا کہنا مال لے ان کا نہیں ہم آپ کہنے کا ٹھیک ہے چلو ہم وہاں تم کو راج سب کو دلوا دیں گے یا الگ الگ تو یہ سب لوگ وہاں چھپن کروڑ پہنچے وہی جہاں وہ گھاس جبی تھی تو ازوار لے گئے اور لے جا کر کے انہوں نے مطلب یہ کہ ایک بات انہوں نے کہی اور کہہ کے چل دیا انہوں نے کہا تم کو یہ دیں گے تم کو یہ دیں گے تم کو یہ دیں گے تب تک وہ چلے گئے رد میں بیٹھ کے دور تب تک وہاں گھر یہ نہیں لیں گے وہ نہیں لیں گے اور کچھ نہیں تھا وہی گھاس تھی ہٹ وہ گھاری مار دیا یہاں پڑھایا وہ تو اس طرح کا ناچ یعنی کھیل تمہ سا ہوا کی دیری کیا لگی وہ جناس ہی لگی بس کٹ گیا بھرکو لے تو وہ تو سراب تھا تو چپن کروڑ دنسیوں کا اس طرح سے ناچ کیا دیری وہ کوئی کرسنا دھوڑی مارا تھا وہ تو ان کو اپنا باپ لے گیا انہوں نے کچھ نہیں کیا وہ تو سرپ جانتے تھے تو تلوار تو تھی نہیں کہ بھائی وہاں کوئی بندل کھو بھاچ کوئی گھاس کڑی دی اسی کو جب انہوں نے دیکھا تو پھٹو گھاری بھار دیا اس کو وہ اپنا بھی اور غیر بھی سب ایک دوسرے کو کٹ کے بھار دیا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ایسے کرموں کا بناس کرتا کروڑ چڑھا ہوا تھا کوئی کہتے ہیں کام کروڑ لوں یہ یہ آگ جلائے ہوئے دھوگ رہے تو بھدھی کام نہیں کر دی کسی سنہ بھی پرچھو جائے جناس ہی دے انہوں نے کچھ کا پرچھ تو لوگ یہ نہیں سمجھتے تو یہ مہاتمہ اس کو تھنڈا کرتے تو آگ پر ایسا سیتر پانی گرا دیں گے کہ وہ تھنڈی ہو جائیں صحیح بات تو ہی ہے لیکن جن میں آگ لگی ہوئی ہو کیا کریں تو جی بیچارے گھبنا رہے ہم یہ گھبنا رہے تھے کیا کہ یہ بڑی پریشانی بڑی تکلیب اب اُدھر تو موت اُدھر مطلب یہ پریشانی پربار کی سماج کی اس میں گھبنا رہے ہیں کیسے اب یہ جیوکہ کیسے چلے کوئی کہتا ہے کہ چلو لاؤ تمہارے اوپر ہمارا کر جائے کوئی سرکاری کر جائے کوئی ہے اب وہ آل تنی کھیتی بھی نہیں ہے اور کھیتی چلی بھی جائے تو کیا کریں بڑے پریشان چھوٹے بڑے سب لوگ بہت ہی پریشان اور کام کرو لوگ وہ آر جلا رہے ہیں نہ گھر میں چھے نہ باہر چھے تو چاروں طرف سے آپ تو یہ کرموں کا جب مطلب یہ ہے کہ ڈھیری کھٹا ہوتا تو یہ سب اکڑ جاتا ہے چکڑ جاتا ہے کچھ کام نہیں کرتا ہے نہ بدھی کام نہ من کام نہ جت کام نہ آگے نہ کام نہ آت نہ پیر کچھ نہیں